بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ربینہ آصف آج میں آپ کو بہاری بوٹی بنانا بتاؤں گی کہ اسے ہم گھر میں کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں اس کے لئے ہم نے تقریباً ہاف کے جی ہم نے گوش لیا ہے بیو کا گوش بھی لے سکتے ہیں مٹن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے بیو کا لیا ہے اور میں نے اسے یہ کرا تھا کہ اسے تقریباً دو تیر گھنٹے پہلے اس میں ایک چمچ پساوہ میں نے کچھا پپیتہ لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ گلاوٹ آ سکے باقی بھرسالے میں آپ لوگوں کے سامنے ڈالوں گے جو مسالے جائیں گے وہ یہ ہیں ون ٹی سپون اس میں لمک جائے گا ایک چمچ اس میں کٹیوی مرچے جائیں گے آپ پسیوی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اس میں ہری مرچوں کا پیسٹ جائے گا ایک چمچ بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ جائے گا ون ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ جائے گا ایک پیاز میں نے لی تھی بڑی اسے میں نے فرائی کر لیا اور فرائی کر کے اسے کرش کر لیا ہے آدھا کپ اس میں دھائی جائے گا اور دو چمچ اس میں جائے گا سرسو کا تیل اس میں اگر سرسو کا تیل آپ کے پاس ہے تو سرسو کا ہی تیل ڈالیے گا اسے اس کا فلیور ذرا اٹھ کر آتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر گھر میں آم استعمال ہونے والا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور مسالے جائیں گے یہ ایک چمچ ہم نے خش رشت لی تھی اسے پیس لیا ہے اور دو چمچ ہم نے چنے کا پوڈر لیا ہے اگر چنے کا پوڈر نہ ہو تو پھر آپ دو چمچ بیسن بھون کے ڈال سکتے ہیں اس میں ویسے کوشش کریں کہ چنے ہی ہوں تو وہ زیادہ اس میں سوندہ پن لے کر آئے گا کیونکہ اس میں جو ایک اپنا فلیور جو سوندہ پن ہوتا ہے وہ اسی سے ہی آیا کا چنے خش خش سے تھوڑی سی ہم نے جائے فل جفتری لیے ون فور ٹی سپن لیے اور یہ تقریباً ہم نے چار پانچ کباب چینی لیے یہ کالی مرچوں کی طرح ہوتی ہے پنساری کی دکان پر آم مل جائی ہے سپر اسٹور پر کسی بھی یہ کباب چینی ہم نے تقریباً چار پانچ دانیں اس کے لیے ہیں یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اس لیے اس کے تقریباً پانچ ہی دانیں ڈالیے گا اور یہ تھوڑا سا ہم نے کالا نمک لیا ہے اس کو بھی میں نے بس ایک چنے کی دال کے دانے کے برابر لیا ہے کیونکہ یہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اگر نہ ہو تو آپ نہ ڈالیے گا اگر کالا نمک آپ کے پاس ہے تو اسے ڈال دیے گا تاکہ اس سے بھی اس کا فلیور کھولے گا اب یہ چیزیں ہم ان کو کوٹ لیں گے کالا نمک کباب چینی اور جائے فل جفتری ان تینوں چیزوں کو ہم کوٹ لیں گے پہلے اب یہ مسالہ ہم نے کوٹ لیا اس میں ہم نے کباب چینی جائے فل جفتری اور کالا نمک یہ تینوں چیزیں ہم نے کوٹ لیں گے اب یہ گوش میں ہم نکس کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ایک چمچ ہم نے یہ خشکش کا پوڈر لیا ہے اور دو چمچ ہم نے لیا ہے چینے کا پوڈر یہ دونوں چیزیں بھی اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے ایک چمچ ہم نے کوٹی بھی مرچے لیں گے ایک چمچ ہم نے ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے ایک چمچ ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ لیں گے ون ٹی سپون ہم نے پسوہ گرماص صالح لیا ہے ایک ہم نے پیاز لیں گے ایک بڑی پیاز لے کر اسے ہم نے فرائی کر لیا تا اور وہ ٹان دین ہم نے فرائی کر کے آدھا کپ ہم اس میں ڈائی ڈالیں گے اگر ایک قلarme بوٹی ہو تو ایک کپ دائی جائے گا اور دو چمچ یہ ہم نے لیا ہے سرسو کا تیل اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ڈالتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آم کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب ان چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے اس پر مکس کر لیں گے جب آپ گھر میں لگائیں بنائیں اسے تو جیسے میرے کچھا پپیتہ دو تین ہنٹے پہلے لگا کر رکھا تھا تو آپ اس طریقے سے یہ سارا سمان لگا کے پھر رکھ دیں تاکہ اس میں جو ہے مسالہ بوٹیوں میں اچھی طریقے سے رج بس جائے اوبر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے یہ دن بھر بھی رکھ سکتے ہیں یہ جس طرح چائے آپ رکھیں اب ہم اسے شلو فرائی کریں گے کسی بھی بار بی کیو کے لیے ہمیں زیادہ اوئل کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دو تین چمچ بس ہم اوئل لیں گے اور اسے گرم کر کے یہ مسالہ لگا کے کم سے کم دو تین گھنٹے آپ اس کو بوٹیوں کو رکھیں اور اس کے پاس اگر چائے ہیں تو اسے بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں یہ چائے تو آپ اسے کوئلے کا دعا بھی دے سکتے ہیں یہ چائے تو آپ اس طریقے سے فرائی فین میں ڈاریک بھی بنا سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کرنا چاہے کر لیں اب یہ ہم تمام بوٹیاں دو تین گھنٹے ہوگا اسے رکھے ہوئے مسالہ لگے ہوئے اب یہ ساری بوٹیاں ہم اسے اوئل میں ڈال دائیں گے اب اسے ہم تھوڑی سی دیر ایک دو منٹ کے لیے گرم آج پر پکائیں گے پھر ہلکی آج کر کے اسے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل سکے اپنے ہی پانی میں جو ہم نے اس میں دائی وغیرہ ڈالا ہے مسالے ڈالیں اسی میں ہی اچھی طریقے سے کھو جائے اور اسے ڈھک دیں گے اب اس میں بابل بننا شروع ہوگا ہم اس کے آج کو ہزتا کر دیں گے دم جیسی آج پر رکھ دیں گے اور اب جب تک ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ یہ ہمارا گوش گل جائے اور بھون جائے اچھی طریقے سے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہماری بوٹی کو پکتے ہوئے اور یہ اچھی طریقے سے بھوننے پر آگئی ہے اور یہ جل بھی رہی ہے اب ہم اسے دیوے سننگ گول میں نکال لیں گے بوٹی ہماری تیار ہے سننگ گول میں نکال لیں گے بوٹی ہماری تیار ہے بہاری بوٹی ہماری تیار ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی آسان ہے بلکل تکہ بوٹی کی طرح بنتی ہے میں نے اسے پین میں منایا آپ پین میں نہیں تو آپ بابی کیو کر سکتے ہیں بابی کیو سٹک پر کر کے میں نے اوائل میں اسے گرم کر کے ڈالکا آپ اوائل نہ ڈالیں صرف سرسو کا تیل اندر ڈالیں کیونکہ سرسو کے تین سے اس کا ذائقہ کھلتا ہے بنتی ہے بلکل تکہ بوٹی کی طرح ہے مگر تھوڑے سے انگریڈینٹ سے اس کو اس کو الگ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس میں چنے خشکرش ڈالی تریبی پیاز ڈالی یہی اس کے خاص عزہ ہیں جو اس کو دوسرے فلیور سے الگ کرتے ہیں اگر آپ اس میں خشکرش آویلیبل جن لوگوں کے پاس نہ ہو تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سفسی ٹیور کیلئے بادام پیس کے یا کاجو کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے دس بارہ بادام یا دس بارہ کاجو کو پیس کے وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ